ناظرین اگر آپ بارتی ہندو انتہا پسند تنظیم ریسے کے متعلق جاننا چاہتے ہیں کہ آہر کیوں ریسے نے بارت کے مسلمانوں کے حلاف زمین تنگ کی ہوئی ہے اور آہر وہ کون سی وجوہات ہیں اور کون سے اگراز و مقاصد ہیں جن کی بناہ پر ریسے مہرے وجود میں آئی تو آج کا یہ بلاغ انتہائی اہمیت کا حامل ہے ناظرین ہم میں سے زیادہ اپنے نظریے اور مذہب پر پختہ یقین کا مظہرہ بیسویں صدی کے آگاز میں ہندو نے کیا جب انہوں نے قومی ریاستوں کے تصور کے وجود میں آنے کے فوراں بعد اس بات کا اعلان کر دیا کہ ہم قومیت کے علاقائی تصور کو بارت کی حد تک نہیں مانتے ہم لیگ آف نیشنز کے اس تصور کی بنیادی طور پر نفی کرتے ہیں جس کے مطابق جو جس جگہ پیدا ہوا وہی اس کا وطن ہے ہم ایسا بارت کے معاملے میں نہیں مانتے یہ صرف اور صرف ہندو کا وطن ہے یہاں پیدا ہونے والا ہر بچہ پدائشی طور پر ہندو ہے بشرتیہ کہ وہ ان قومو اور نسنو کے گھر پیدا ہوا ہو جو جہاں سے دیوتاؤں کے زمانے سے آباد ہیں ناظرین جس دور میں لیگ آف نیشنز میں پاسپورٹ کا ڈیزائن منظور ہو رہا تھا قومو کی سرحدیں تہہ رہی تھی جنڈے اور ترانے بن رہے تھے اسی سال یعنی انیس سو بیس میں ہندو رہنما سوامی دیانند سرسوتی اور اس کے شاگرد سوامی شردہانند نے ایک تحریک کا آگاز کیا جس کا نام تھا بارتیا ہندو شدھی محاصبہ جسے حرف عام میں شدھی کہا جاتا ہے شدھی کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کے باپ دادا مسلمان ہو گئے تھے انہیں دوبارہ شدھی یعنی پاک کر کے ہندو بنایا جائے سوامی شردہانند جدید ہندو تاریخ میں ایک ہیرو کا درجہ رکھتا ہے بارت میں اس کی تصویر والے ڈاگ ٹکٹ جاری ہوئے تھے شدی تحریک ایک پرام تحریک تھی لیکن اس کے ایک سال بعد اس کی مدد اور نصرت کے لیے پندت مدہن مالوویہ نے ایک مسلح تنظیم سنگٹھن کی بنیاد رکھی اس تحریک کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان کو مکمل طور پر ہندو بنانے کے لیے مسلمانوں کے سامنے دو راستے رکھے جائیں اول یہ کہ وہ ہندو مت قبول کر لیں اور دوم یہ کہ وہ ہندوستان چھوڑ دیں اور اگر وہ ان دونوں راستوں میں سے کسی کو بھی قبول نہ کریں تو انہیں قتل کر دیا جائے یہ نعرہ بلند کیا گیا کہ سات کروڑ مسلمان بائیس کروڑ ہندو کے لیے سخت حطرہ ہیں پورے ہندوستان میں سنگٹھن تنظیم کے مراکز قائم کیے گئے جن میں انتہا پسند ہندو نوجوانوں کو مسلمانوں سے لڑنے کے لیے وردشوں لاتھیوں ہنجروں تلوار اور بندوق کے استعمال کی تربیت دی تھی ایک صدی کی مسلسل جد و جہد آج پورے بارت میں وہ نتیجہ لے کر سامنے آ چکی ہے جس کا حاب قومی ریاستوں کے تصور کے انکار سے ہندو نے دیکھا تھا ان کے سامنے ایک بہت کٹھن رستہ تھا پوری دنیا ان کے تصور کی نفی کرتی تھی وہ جس بارت میں رہتے تھے اس کا آئین سیکولر تھا قومی ریاستوں کے علاقائی تصور کو مانتا تھا وہاں ہر وہ بچہ جو مسلمان عیسائی یہودی یا کسی اور مذہب کے ماں باپ کے گھر پیدا ہوا اسے ہندوستان کے شہری ہونے کا آئینی حق تھا اس تصور اور مسلح جد و جہد پر یقین رکھنے والی تنظیم آر ایسائس جو انیس سو پچیس میں ان دونوں تحریکوں کے بطن سے پیدا ہوئی اسے سب سے پہلے برطانوی حکومت کا سامنا کرنا پڑا اس نے بارت کی آزادی کی تحریک سے علیدگی احتیار کر لی اور کہا کہ ہم ایسی آزادی کے قائل ہیں جو براستہ مذہب ہمیں ملے اس لیے وہ کانگرس کے اس نظریے اور تحریک سے دور رہی جو ہندوستان بحثیت ایک علاقہ ملک کی آزادی کے لیے چلائی گئی تھی انہوں نے ہندوستان چھوڑو کوئیٹ انڈیا مہم کا بھی ساتھ نہ دیا گورے کے زمانے میں ان پر پابندی لگی مگر یہ صرف چار دن کی پابندی تھی چوبیس جنوری سے اٹھائیس جنوری انیس سو سنتالیس تک اور وہ بھی صرف پنجاب میں ایک سیکولر ملک سیکولر آئین اور سیکولر کانگرس کی عادت ان کی بدترین محالف تھی لیکن انہوں نے منافقت نہیں کی پہلے ہی دن سے انہوں نے بھارت کے آئین کو نہیں مانا اور نہ ہی بھارت کے تین رنگوں والے جنڈے کی عزت کی بلکہ اس کے مقابلے میں گیروی رنگ کے ہندو مذہبی جنڈے کو سربلند کیا ان کے رکن نتھو رام گوڑ سے نے گانڈی کو قتل کیا جس کی وجہ سے ان پر آزادی کے فوراں بعد پہلی پابندی لگی دوسری دفعہ ان پر انیس سو پچتر میں اندرا گانڈی نے پابندی لگائی جو انیس سو ستتر تک قائم رہی ہندو مذہب کی بنیاد پر ہندو آتوا کے قیام کے راستے میں لا تداد رکافتیں تھی انگریز استصور کے حلافتہ اور تمام عالمی طاقتیں رنگ نسل اور زبان کی بنیاد پر ملکوں کو علاقائی طور پر تقسیم کر رہی تھی گانڈی اور نہروہاندان کی مقبول ترین لیڈرشپ ان کے مدد مقابل تھی جس میں گانڈی کو تو باپو کا درجہ حاصل تھا بارت کا سیکولر آئین ان کے رستے کی سب سے بڑی رکاوٹ تھا وہ ساٹھ سال ان بڑی بڑی مشکلات سے لڑتے رہے ان کے سینے میں ایک ہنارہ تھا ہندو مت ہندوستان پر صرف ہندو کا حق وطنیت اور مسلمانوں سے نفرت ساٹھ سال کی جدوجہت کے بعد انہیں یقین ہو گیا کہ ہماری کوششوں کے بعد اب جمہوریت ہی ان کے تعصب کی آپ پیاری کے لیے بہترین داستہ ہے بارت میں ہندو اکثریت میں ہے اور جمہوریت ہی وہ واحد نظام ہے جو اکثریت کی آمریت قائم کر سکتا ہے اس کے بعد کہ چالیس سال وہ اس آمریت کے قیام کی جدوجہت کے لیے الیکشن لڑتے رہے اور آج آسام سے کشمیر تک یہ آمریت جمہوری طور پر نافذ ہو چکی ہے آج بنیادی طور پر بارت کے مسلمانوں کو شہریت سے انکار کیا جا چکا ہے اب صرف اس کا مرحلہ وار نفاظ باقی ہے ہندو مذہبی قومی تحریک کے مقابلے میں برنسگیر کے مسلمانوں کو بہت کم مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے علیدہ مسلمان ملک کے حصول کی جدوجہت کو پورے ہندوستان میں پذیرائی ملی سب سے اہم سیاسی پارٹی مسلم لیگ نے اس کا پرچم بلند کیا ہندو سے علیدہ جداغانہ انتہابات کا مطالبہ بھی مانا گیا ہندوستان میں رہنے والے صرف تیرہ فیصد مسلمانوں کو ایک علیدہ ملک پاکستان میسر آیا جو مشرق و مغرب دونوں جانب تھا جس کا ایک ہنارہ تھا کہ ہم سیکولر تصور وطنیت کی نہیں مانتے ہم پنجابی پتھان بنگالی بلوچ اور سندھی ہونے سے انکار کرتے ہوئے مسلمان ہونے کو اپنی قومیت اور وطنیت کی بنیاد سمجھتے ہیں اور اپنے ہم زبانوں کو اسی کلمے کی بنیاد پر اپنا بھائی تصور نہیں کرتے باپ دادا کی قبرے گر اور کاروبار چھوڑ کر ان کی اکثریت اس ملک میں آگئی دیڑھ سال بعد قرارداد مقاصد کے بعد نسلمانوں کے راستے کا سب سے بڑا کانٹا بھی دور کر دیا گیا اب یہ پاکستان سیکولر نہیں اسلامی کہلانے لگا لیکن اسلامی جمہوریہ پاکستان کی عوام اور اس کی قیادت میں اتنا بھی یقین پیدا نہ ہو سکا جتنا انیس سو بیس میں قائم ہونے والی شدی اور سنگٹھن انیس سو پچیس میں بننے والی آر ایس ایس اور انیس سو اسی میں بننے والی بارتیا جنتہ پارٹی میں تھا جنہوں نے دنیا کے عالمی تنظیموں کے تمام قومیتی میارات مسترد کر دیئے لیکن ان کے برعکس ہم نے ان عالمی قوتوں کے تمام سیکولر میارات کو سینے سے لگا لیا یہ ملک اللہ کی نعمت ہے اور یہ اللہ نے ہمیں رہنے کے لیے نہیں بلکہ اس کی حکمیت اور شریعت کے نفاظ کے لیے دیا ہے اللہ کا وعدہ کسی پاکستانی کے لیے نہیں وہ اس کی مدد اور نصرت کرے گا اس کا وعدہ صرف اور صرف مومن اور پاکی مسلمان کے لیے ہے جو اس کے دین کا پرچم بلند کرے گا جس دن ہم میں آر ایس ایس جتنا بھی یقین پیدا ہو گیا ہم نے ہر اس تصورے قانون اور طریق زندگی کو مسترد کر دیا اسلام کی نفی کرتا ہو تو پھر اس دن سے ہماری کامیابی کا آگاز ہو جائے گا